میں ہی ہارٹ پیشنٹ ہوں اچھا اور کتنے عرصے سے سال سال ہو گیا تقریبا سال ہو گیا اللہ رہا ہم فرمائے تو اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ناظرین امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے دنیا اور آخرت کی بلائی دے آسانی عطا فرمائے ناظرین میں آگے بڑھتا ہوں جس فیملی کے پاس موجود ہوں ان کی زبانی سنتے ہیں لیکن ویڈیو آپ سے ریکویسٹیں پوری دیکھی گا اور اللہ کی رضا کیلئے اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کرنا بہت زیادہ شیئر کرنا جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کی شیئر کرے کسی کی اگر آپ سے سپورٹ نہیں ہو سکتی آپ کے پاس طفیق نہیں ہے تو کم از کم ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں یہ تو ہو سکتا ہے یہ کیونکہ ہر بندے پاس تقریبا پیکج ہوتا ہے بعضوں کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ پیکج ٹائم ختم ہو جاتا ہے ایم بی موجود رہ جاتی ہے تو شیئر کرنے سے یہ ہے کہ کسی غریب کا بھلا ہو جائے گا اور وہ بھی ان کو بھی دعائیں ملیں گی آپ کو بھی دعائیں ملیں گی اب آپ اس فیملی سے پوچھتے ہیں ان کے حالات یہ اپنے حالات کو بتائیں گی اما اے رسو تو آپ کو جنی زبان آنڈی میں ہونے تو آپ کو کیا مسئل کیا پریشانی ہے بیمار آنیاں تا یہ بھائی اللہ صاحب پاسے دے ہوئے تا جڑائیں اپنے دبا کریں صدوانوانیاں کڑیاں ہیں بھائی کر رہا آلے چھوٹے ہیں اصل میں ناظرین مان جی سے اتنا بولنا نہیں آرہا اور یہ بچے ہی بات کریں گے ان سے ہی پوچھتے ہیں ان کی جو پریشانی وہ ان سے پوچھتے ہیں بجی بچے جو آپ کو اردو بول سکتے ہیں تو اردو میں بتا دیں ہمارے ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ آپ بتائیں آشاملیکم آشاملیکم جی آپ سب ٹھیک ہوں گے امید ہے ہمیں امداد چاہیے ہم بہت غریب ہیں لوگ ہیں میرے ابو بہت غریب ہیں موضوع ضعیف ہیں کام کرنے چاہتے ہیں کام نہیں ہوتا میں ہارٹ پیشنٹ ہوں بہت مسئلہ ہوتا ہے تین تین دین بعد رپورٹیں ہوتی ہیں چار چار پانچ پانچ ہزار لگ جاتے ہیں ہم بہت غریب ہیں کان سے لائیں اور کان سے دیں بہت غریب ہیں ہم لوگ کام جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں ہسپیٹر لے جانا پڑتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے اور کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے تین دین نہیں ہے فارض ادا کرنے ہیں نہیں ہو رہے ہیں غریب ہیں بہت غریب لوگ ہیں ہم پلیز کو امداد کریں ہمارا کام آگے چلے دو تین لاکھ ہمارا دینے والا ہے نہیں ہو رہا ہم سرین اور اپریٹ کبھی کا آئے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جو ہم اپریٹ کروا سکیں پلیز کو امداد کریں جو بھی کسی سے ہو سکے کچھ بھی دیں ہم سے نہیں ہو رہا اتنی ساری میڈیسن رپورٹیں آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایشو آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اتنی ساری میڈیسن اتنی مہنگی ہوتی ہیں بہت مشکل ہو جاتا ہے کوئی بھی کمانے والا نہیں ہے پلیز کو امداد کریں ہماری اور دیکھیں ناظرین میں نے کیمران کے لئے فرانٹ اور آپ کو میں دکھا رہا تھا ان کے ساتھ موجود ہوں ان کی روم کی صورتیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور یہ دو بچیاں وساط والدہ ان کی تیسری بہن موجود اس وقت نہیں ہیں وہ اپنی نانے کے گھر پہ گئی ہوئی ہے اور ان کا ایک چھوٹا بھائی ہے جو تقریباً دس بارہ سال کا ہے اور وہ بھی پڑتا ہے اور یہ دونوں بچیاں یہ بھی مہشلہ سٹوڈنٹ بھی ہیں پڑ چکی ہیں اور ان کے یہ بہن بیٹھی ہے بچی اس کی اپنا ہارڈ پیشنٹ آپ کو بتایا جیسے کہ یہ خود ایک ہارڈ پیشنٹ ہے اور ساتھ یہ بچی ٹھیک ہے مہشلہ ان کی دوسری بہن جو تیسری والی ہے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بھرپور سپورٹ کرنی ہے کیونکہ بہت مجبور فیملی ہے اور یہ دعائیں دیں گے اور دعائیں لینی چاہیے اچھی بات ہے پیٹ پیچے جو دعائیں ہوتی ہیں اللہ ربالیت قبول کرتا ہے اور اس کا بہت بڑا سواب بھی ہے دعا کی جئے گا ان کے لیے اور اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ سانیتہ فرمایا انہیں شفاہ دے سہت دے ان کے ساتھ آپ لوگوں نے بھرپور ہلپ کرنی ہے اور میرا کام بھی یہی کہ میں انسانیت کی خدمت خالہ ہے کہ خود شپیشل پرسن ہوں اس کے باوجود میں دوسروں کی ہلپ کر رہا ہوں دوسروں کا درست سمجھتا ہوں دکھ سمجھتا ہوں اور ان کے لیے یا ان کے لیے بڑی دور سے میں آیا ہوں کوئی احسان نہیں ہے اللہ کی رضا کے لیے میں نے ان کے حالات آپ سے شیئر کر دی اب آگے آپ کی ذمہ داری اس ویڈیو پر زیادہ شیئر کر دیں اور ان کی سپورٹ کا اندظام بھی کریں باقی ہاں بچے آپ بتائیں آپ کو آپ ہی ہارڈ پیشنٹ ہے جی میں ہی ہارڈ پیشنٹ ہوں اچھا اور کتنے عرصے سے سال سال ہو گیا تقریبا سال ہو گیا اللہ رہا ہم فرمائے تو اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں اب ڈاکٹر کہتے ہیں بس رپورٹنگ کروانی آپ اپریٹ کا بھی کہا ہے ایک رپیہ نہیں ہے ہمارے پاس اللہ رحم فرمائے ناظرین ان کی یہ دوائیں پڑی ہیں ٹھیک ہے جی آپ کے سامنے یہ دیکھیں گے آپ ان کے ساتھ یہ رپورٹیں بھی پڑی ہیں یہ ڈاکٹر وزارات بتا سکتے ہیں کیا آئیش ہوئے کیا نہیں اس میں اب انہوں نے اور بھی رپورٹیں کرانی ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے آسانیتہ فرمائے ان کی ڈیٹیل ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے ناظرین اب ان سے ہم سوال کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ تین بہنیں ہیں گھر میں اور ایک ان کا بھائی کمانے والا تو نہیں یہ چھوٹا ہے جس کو ہم لکھاتے ضرور لیکن بہت مشکل ہے کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے ان کی ایک اور بہنیں جو تیسری جوان ہے وہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے اب اس سے میں کچھ سے پوچھتا ہوں کہ ان بہنوں کے تینوں کی تینوں ہی جوان ہیں جو کہ یہ اپنا شادی کے حوالے سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا یہ رشتہ ان کا اپنوں میں ہوا پڑا ہے یا نہیں ہوا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اور یہ اپنے حالات باقی جو بتایا ہے انہوں نے وہ اپنے ویڈیو میں دیکھے باقیہ یہ بہت مجبور ہیں اور غمغین بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر آسانی فرمائے ہارٹ پیشٹ دل کا مسئلہ ہے ان کا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آسانیتہ فرمائے نے شفاہ دے گئے اب سے تو بچے یہ بتائیں آپ آپ نے کہا کہ ہم تینوں بین جوان ہیں بچے آپ لوگوں کے ہوئے پڑے ہیں یہ ہمارے رشتے ہوئے پڑے تھے جو بھی پونجی تھی جمع پونجی تھی ساری لگ گئی ہے جو بھی تھا اکٹھا کیا ہوا تھا میرے علاج پر لگ گیا کچھ بھی نہیں بچا اور بھی ہم نے کرزہ لے کے علاج کروایا ہے تو جو بھی تھا وہ لگ گیا ہے سامان وگر لینا تھا تینوں بہنوں کا تینوں بہن جوان نہیں ہے کوئی بھی اور کیا کریں چھوٹا بھائی ہے وہ کمان نہیں سکتا اب بھی بہت چھوٹا ہے اب وہ ضعیف ہے وہ بھی جو بھی تھا انہوں نے لگا دیا ہے آپ ہماری کو امداد کریں کوئی مدد کریں ناظرین آپ نے ان کی بات سنی آپ نے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے بھرپور سپورٹ کرنی ہے اور یہ ان کی دوائیہ میڈیسن میرے ساتھ پڑی ہوئی ہے اس طرح میں اپنے کامرے میں نبوک ہوں گا یہاں ان کو دکھائیں یہ آپ کے سامنے یہ ان کی ٹوکری بھری پڑی ہے میں نہیں جانتا یہ ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کیونکہ یہ ہارڈ پیشنٹ ہیں بچی ان کی ہیں ساتھ ان کی جو رپورٹیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح یہ بہت میں بھی پڑی ہوئی ہیں آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور یہ ہی ان کی رپورٹیں ہیں مجھے میں تو نہیں کچھ کہہ سکتا ہے اس کے پر ڈاکٹر حضرات ہی بتا سکتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہارڈ پیشنٹ ہاں یہ آپ دیکھیں گا ایک پیش دیچے گریگیاں ہم اس کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جی میجر ڈاکٹر عرفان شوکت یہ آگے کاؤنسلیٹ میڈیکل ایشیلیسٹ لکھا کاؤنسلیٹ کیا جو بھی ہے الفاظ مجھے پڑھنا جو آتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہارڈ پیشنٹ یعنی کہ ان کا جو مسئلہ ہے بچی کا ان کی بہت ساری رپورٹیں ایسی طرح ایک پیش یہ ہے اور بھی نیچے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یعنی کافی پیش پڑھے ہوں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے سامنے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لیکن ڈاکٹر عرفان اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں ان کا علاج بہت مہنگا آپ خود سمجھتے ہیں جو ہارڈ پیشنٹ ہوتا ہے اس کو تو خوش رکھنا پڑتا ہے اس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے دوسرا انہیں خوشیاں دینی چاہیے اور ان کے مسئل حال ہونے چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دینے انہیں مسئلوں سے نجات دلائے ہر ایک کو اور تمام بیماریوں سے اللہ رب العزت سب کو محفوظ رکھے دنیا اور آخر کی بنائی دے آپ سے جو روپیس کی ان کی آپ لوگ نے بھرپور ہلپ کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے بھرپور تامن کرنا ہے اب ہم جو ہے آپ سے پھر جاتے جاتے ہیں یہی گزارش کریں گے آپ کی مہربانی ہوگی اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیرت کریں انہیں لائک کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے فنڈ کا آرینج کرنا ہے تاکہ ان کو آپ کی امان پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ اور یہ اپنا علاج کرا سکیں اور ان بچیوں کی شادییں بھی ہو سکیں اور ان کے والد کو خوصے کے تو پھر روزگر بھی کرا دے آپ کی مہربانی ہوگی تاکہ دعا بھی یاد رکھی گا جزا چاہتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم